ایک شخص ہے بغداد شریف میں کہاں نام ہے جنیت کیا نام ہے ذرا زور سے بول دو ان کا نام لینے سے بلائیں ٹی جاتی ہے اور زور سے بولو کیا نام ہے جنیت کوئی عام آدمی کا نام نہیں شاہی پہلوان کا نام تھا جنیت شاہی پہلوان پھوڑے عراق میں کوئی ان سے پشتی لڑنے تیار نہیں ہوتا شاہی پہلوان تھے اب یہ شاہی پہلوان ہوگا تو وہ شاہی ہوگا آپ کو معلوم ہے چھوٹا موٹا تو ہوگا نہیں ارے مجھے بتائی جس کو بادشاہ نے چنا ہوگا اپنے لیے تو ایک ہی نمبر نہ ہوگا تو ان کی کشتی پر بہت بڑا عنام رکھ دیا تھا بادشاہ نے جو جنیت کو کشتی پچھال لے گا اس کو یہ سب سے بڑا عنام دیا بادشاہ کے پاس بیٹھتے تھے بادشاہ کی قربت حاصل ہوگئی تیسے لیے کہ شاہی پہلوان ہوگئے تھے آگے سے لے کے پیچھے تھے تمہارے مطلب کی بات ہے بس میری تقریر کا عنوان یہ ہے کہ نبی کی سیرت کو سیکھو سیرت کو پڑھو سیرت کو سنو ہمدردی دل میں پیدا کرو جس دن ہمدردی پیدا ہوگا یہ سچے مسلمان جدا ہوگا جنیت بغدادی بادشاہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو اس کے محل میں کوئی دروازے پہ آگیا محل کے اور ایک خادم کو بھیجا کہا جنیت بغدادی کہاں گا بادشاہ کے پاس بیٹھے ہیں کہا جنیت بغدادی کو بھلا لاؤ زرا اور یہ آنے والا شخص بلکل کمزور اتنا کمزور تھا اگر آدمی ہلکا سا بھکا دے دینا تو کئی کلابازیاں کھائیں کمزور تھا بال بکھڑے ہوئے کپڑے پھڑے ہوئے چہرہ لگتا تھا کئی دن سے بھولا دیئی ہے پہاوک نہیں وہ ناکبہ کمزور اور بزرگ ناغر تھا ہاں پرہا تھا پورا جسل کھا پرہا تھا اور دربادے پر کھڑے ہوئے جنیت بغدادی کو بھلا رہا کہا وہ شاہی پہلوان ہے کسی اہلے غیرے کے کہنے سے نیا تھا اس کی شان کے خلاف ہے یہ میں آپ دکھنے میں لگتے ہو کہیں کہ بھٹو کہیں کہ دیادی ہو کہیں کہ بہت کمزور لانت نحیف اور ناکبہ کتنے دن کے آقا سے ہو اور تمہاری اتنی طاقت اور اتنی ہمت کہ تم نے جنیت بغدادی کو بھلانے کا چینلن کر دیئے ہمت کے ساتھ پادشاہ کو پہتر گئے تمہارا سرکنم کرا دے گا تو کہا ہمیرا پیغام پچھا دو جنیت بغدادی کو کہا کیا کام ہے کہا جنیت بغدادی سے میں کشتی لڑنا چاہتا حالات کیا تھے انہیں جگہاو درہ کلکی والوں کو جگہا دے یہ بھی سواب کا کام ہے انہیں جاگو آپ یہ بھی سواب کا کام ہے کوئی سونے نہ پائے تقریر سونے کی ہو رہا ہے یہ مجھے خود بتائیے آپ سونا بنانے کی ہو رہی ہے جب تقریر کرنے میں مزا آئے تو سوچ لینا سننے والوں کو بھی مزا آرہا مجھے ایک ایک منٹ بھاری ہو رہا اس لیے کہ صحیح صاحب آکے بیٹھیں اس لیے مجھے ایک ایک منٹ بھاری ہو رہا بس بات بتائیں کہا جنیت بغدادی سے تُو ابھی تک پورے عراق میں کسی مہین ہے سلال نہ جانا کہ جنیت بغدادی سے کشتی لے بڑے سے پڑا پہلوان جنیت بغدادی کا نام سنتے ہی میدان چھوڑ کے پڑا چاہتا اور تو کشتی لے لگا کہا یہ بات تو میدانے کشتی میں پتا چلے کہ جتن کشتی ہوگی کہ کون بھاگتا ہے کون نہیں بھاگتا جنیت کو میرا پیغا دیکھا دڑتے دڑتے قاسد نے جا کے جنیت کو پیغا دیا جنیت کو شخص ہے لکھنے میں بڑا کمزور ہے مگر منٹل لگتا ہے دماغ سے دسٹاب لگتا ہے اگر پاگل نہ ہوتا تو اپنی موت کا سودا نہ کرتا وہ بڑی موت کا سودادر بن کے آیا ہے جنیت تجھے چلن کرنا ہے کشتی کا بادشاہ نے سنا تو وہ اور حیرت نہ پڑ گیا کسی پہلوان کی طاقت نہیں ہوتی کہ جنیت کو کشتی کا کوئی چلن کر دے اور یہ اتنا کمزور بتانے والے بتا رہے کہ اگر ایک ہاتھ مار دو تو کئی کلاب آدیاں کھائے ہو سکتا ہے مر بھی جائے بادشاہ نے کہا اسے درہ دکھاؤ تو جب دیکھا تو واقعی انسا تھا بادشاہ نے کہا دماغ تو خراب نہیں کہا دماغ بھی ٹھیک ہے کہ پھر کرنے ہوتے میں کشتی لڑنا چاہتا ہوں جنیت نے کہا کیوں اپنا خون میرے سر ڈاگنا چاہتا سبتستی کہا جنیت اگر دوز دل نہیں ہو تو روشنی کی حامی کرو تمہیں اس سے کیا مطلب ملیزہ حد کیسی ہے ملیزہ حد کیسی ہے ملیزہ حد کیسی ہے تمہیں مدان میں پکا جلے گا کشتی لڑنا چاہتا ہے کشتی لڑنا چاہتا ہے ڈیڑ متعجن کر لی گئی پاتشاہ بھی بکھلا گیا پورے شہر میں ڈھنڈور وہ پڑ گیا ہاتھی اور میڑے کا کشتی اور میڑا بھی مکی چوٹی کی کشتی ہاتھی اور چیوٹی کی کشتی پورا شہر انتظار کرنے لگا اس دن کا تو بھئی عجیب کشتی تھی نا کہیں نہ کہیں سے بھی اگر اچھا مقابلہ ہو تو چلو آدمی کو سمجھ تھا لیکن چیوٹی نے ہاتھی کو جو ہے چیننج کر دیا تھا اللہ اللہ جنیت بودادی بس ایک پہلوان سے زیادہ نہ تھے ایک پہلوان سے زیادہ ان کا تاروخ نہ تھا جنیت کو زمانہ شاہی پہلوان کے نام سے جانتا تھا اس سے زیادہ ان کا نہ کوئی اور تاروخ تھا اس سے زیادہ نہ کوئی اور پہچانتی بس ایک پہلوان وہ کوئی بھی ہوتا کافر بھی تو پہلوان ہو سکتا نہیں ہو سکتا مسلمان بھی ہو سکتا یہودی بھی ہو سکتا ارے بھائی نہیں ہو سکتا نہیں ہو سب ہوتے اور آج بھی ہوتے ارے ہوتے کیلئے ہوتے سب ہوتے اللہ اللہ وہ تاریخ آ گئی وہ دن آ گیا میدان میں اکھڑا لڑ گیا میدان میں بھٹی کھوٹی گئی چاروں طرف سے باندھ لگا دیئے گئے پورے پختار کی بھوٹ جمع ہو گئے پورا پختار آ گیا اے لوگوں دل رکھنے تک جمانہ تھی بھی 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 نہیں تھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے سرو کی فسل ہوگا لوگ ایسا لگتا تھا کہ جیسے سرو کیوں کھیتیا ہو گئی ہو اے لوگوں پادشاہ کا شاہی بھٹا تھا پادشاہ شاہی بھٹا تھا جنہیں دے پوردادی گنی کرسی پادشاہ کے پخت جو پرابر میں لگی تھی وہی پر شاہی پہلوان پہتا تھا اے لوگوں تھے جنہیں دب پوردادی کو سمانہ دیکھ رہا تھا لیکن جو چیلنج کر کے رہا تھا ابھی وہ نہ آیا تھا وہ لوگ سوچ رہے تو کوئی مائنٹل تھا وہ لوگ سوچ رہے تو کوئی تباگا تھا جو آگے چیلنج کر کے جاتا آنے والا نہیں ہے جنہیں تک ملتوں مقابلے میں آنے کے لیے براک کر لیدہ چاہیے تھے وہ تو کوئی مائنٹل آ رہا تھا کشتی کرتا ہے رکھا ہوا تھا کشتی کرتا ہے رکھا ہوا تھا جب کشتی کرتا ہے میں کرتا ہے رکھا کرتا ہے جب ضد ضد آیا وہ لوگ سوچ رہا کرنا ہے کیا دیکھا دور سے کرتا ہے کیا دیکھا کہ وہ فہیو کا مزور لازر نہیں پھر نکوا شخص وہ فہیو مچھلتا چھوٹا چلا رہا ہے چلنے کا انداز بکا رہا تھا اب گرا کے اب گرا چلنے کے انداز سے لگ رہا تھا کشتی کرتا ہے تو پور کی بات اگر اکھانے میں آکے کھڑا ہو جائے تو بہر بڑی بات آئے لیکن ہاں تا کامتا آخر کاروں میں وہ کسی کو کچھ کرتا ہوا کھانے میں آکے کھڑا ہو گیا اکھانے میں کھڑا تھا اے لوگ سوچ رہو اور کھڑا آباز بھی طاقت سے نہیں نکڑی رہی تھی آواز میں بھی بڑی کم سو گیا گئی نہیں ہنکی آواز میں جنہ نے پیتا نہیں ہویا پہلوال نیچ کیوں نہیں آتا اب اپنی پرسیس اوڈر کے مدانے اکھڑا میں آجا میں نے جو کشتی کا وعدہ کیا تھا بکنی متاخذہ پر میں آنیا آج تیری میری کشتی کا کھڑا کر دیا ہے اے لوگ سوچ رہتی کی طرف سے سلنا کسی کی مدد کرنا سیکھیں کسی کی مدد تمہیں خالی انسان سے بہت بڑا بنا سکتی ہے کسی کی مدد تمہیں سڑی سے آسمان کو بکھا سکتی ہے کسی کی مدد تمہیں جہنمی سے جرنگی بنا سکتی ہے کسی کی مدد تمہیں پورے سے اچھا بنا سکتی ہے کسی کی مدد تمہیں بیکار سے گرامت بنا سکتی ہے جنہیں در پغدادی کہتے ہیں جب میں نے اس کا چلنگ دیکھا تو مجھے بھی غصہ آ گیا اس لئے کہ اب تک تو میں کشتی کو ٹالنے کی کوشش کر رہا تھا اب تک تو میں چاہتا تھا یہ کشتی تر جائے نہ حق میرے ہاتھ سے خون نہ ہو نہ حق میرے ہاتھ سے کوئی مارا نہ جائے لیکن جب اس کے چلنگ میں نے دیکھے اتنی لوگوں کے سامنے تو اپنی بیزتی مصف پرداشتہ ہو سکی اپنی مصف پرداشتہ ہو سکی ایک بڑے پہلوان کو کوئی چھوٹا آدمی للکہ یا رب بے رہے بلو بیجتی ہے کہ نہیں کام مجھے بھی جلانا گیا اب میں خون میں بھی اوراں لگیا میں پھینٹا بان کر چیو تھا بادسہ کی کرسی کے سامنے سے اٹھ کر جیسے مدانیں خال میں گیا پورے پھکتا کے لوگ ڈک رہے تھے سب کن نگاہیں میڑوں پر دکھی تھی جنہیں اے ایک ہم لے کام تمام کردے گا جنہیں اے ایک ہم لے کام تمام کردے گا جلیت ایک ہاتھ میں اس کو زمین سے ملا گرد دے گا چانر خانہ چھت کر گرد دے گا سارے لوگ دیکھ رہے تھے ہاتھ ملایا گیا جب میں نے ہاتھ اس سے ملایا جب ہاتھ میں ہاتھ لیا بڑا کمزور ہاتھ تھا ایسا لگتا تھا جیسا روئی کا کوئی روئی تھی جو ہے گالا میرے ہاتھ میں آ گیا اور نہیرت میں تھا بھی یا اللہ یہ کیسی کشتی ہے اس کے تو ہاتھ سے ہی لگتا ہے کہ بہت کمزور ہے ہاتھ ہی بتا دیتا ہے مضبوط آدمی کا ہاتھ بھی مضبوط ہوتا ہے میں چکر نہ پڑ گیا ہاتھ ملانے کے بعد میں جیسے ہی گھنٹی پر نقارہ بجا جیسے ہی گھنٹی پر نقارہ بجا کشتی شروع ہونے کا اشارہ ملا ہاتھوں سے ہاتھ ملے جیسے ہاتھوں سے ہاتھ ملے اس کمزور آدمی نے کہا جلیت تجھے ہمپسر میں تیرے رب کی کشتی بات میں لگانا پہلے کان کریے کر دعو آباد میں لگانا پہلے کان کریے کر پہنٹر آباد میں کھیلنا مجھے زمین پہ باد میں پچھڑنا پہلے مجھے کان کریے کرتے میری یہ پاس لے اللہ اللہ درہ دل کی کانوں سے سننا یہ میرے جملے جنہیت اتنا سنے تو جنہیت بغدادی کہتے دل میں رہن کسی چھنکاری اٹھ گئی اس کو مارنا تو ہے لیکن بات سنو اس کے چاہ کہنا چاہتا ہے جنہیت کہتے ہیں وہ لڑنے کے انداز میں میں نے کان خریب کیا انداز وہی لڑنے والا تھا ہاتھ میں ہاتھ پڑے تھے ایک ہی ایک گردن میں ہاتھ پڑے تھے اور اسی میں میں نے کان خریب کر دیا جیسے میں نے کان خریب کیا بس کب سے وہ فاتمی نے کر چکا ہے میں آلِ رسول ہوں ایک سیرزادہ ہوں درہ غور کرنا درہ غور کرنا سکر لو میں آلِ رسول ہوں ایک سیرزادہ ہوں میرا پورا خاندان کئی جن کے فاقی سے فلا جنگل میں پڑا ہے چھوٹے چھوٹے بچے میری غیرت نے دوانا نہ کیا کہ بھیک مانگ کے انہیں کھلا دیتا میرے نانا نے ہمیں بھیک مانگنا نہیں سپایا میری غیرت نے دوانا نہ دیا کہ بھیک مانگ کے اپنے پچوں کو کھلا ہو کئی دن کے فاقے سے ہے کئی دن کے فاقے سے بھیک مانگ نہیں سکتا آلِ رسول ہوں میں نے سنا تھا کہ ایک شاہی پہلوان جس کا نام جنید بغدادی ہے اس کی کشتی پر بہت بڑا ہی نام رکھا گیا ہے میرے دل میں آگئی کہ جنید بغدادی سے نام کشتی کا نوحہ لے لیتا ہو اگر جنید بغدادی کو میری پاس سمجھ میں آگئی ہے اگر تو مجھ سے گشتی ہار گیا تو مجھے نام کی رکھت ملے گی اپنے بچے کو کھانا کھلا دو ہائے 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 کسی کی خوشی کے خاطر ہار نہ سیکھو اور جنید اگر تو آج مجھ سے ہار گیا میں فادہ کرتا ہوں کل میدانِ میشر میں اپنے نانا سے کہہ کے تجھے کامیابی کا تاہ ہی بلا دو یہ میرا بادہ کل میدانِ میشر میں اپنے نانا مصطفیٰ سے کہہ کے سر پہ کامیابی کا تاج رکھا دوں گا تجھے جنت دلا دوں گا آج اگر تو میرے خاطر ہار گیا کل تجھے میدانِ میشر میں دیت حاصل ہوگا یعنید بغدادی کہتے ہیں جیسے لفظ سیزادہ میرے کان میں آئی تو دل کی دنیا بدل گئی میری دن کی دنیا کیا بدلی کہ میرا دل خوف میں پڑ گیا میرا دل لبزنے لگا ہائے جنید تیری اطاقت کے ایک سیزاد سے پشتی لڑنے کے لئے آیا اے لوگوں نے بھلک کا چھپکنا تھا لوگوں نے بھلک چھپکی جیسے ہی لوگوں کی آنکھیں چھڑی کچھوں کھڑی تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ وہ شاہی پہلوان جس کا اراغ میں نام کھا جس کا مصر میں نام کھا جس کا پختار میں نام کھا ایک ہی بھلک چھپک نے کیا دیکھا کہ جنید پغدانی چاہو خانہ چیت کی زمین پر پڑا ہے اوہ یہ دمزور انسان جنید پغدانی کے سینے پر پیتھا ہے سارے لوگ ہتنا پتہ رہ گئے سارے لوگوں کی ساں سے رن گئی ہائی یہ کیا ہو پیرا ہائی یہ کیا ہو پیرا جنید پغدانی جیسے ہی اکھانے سے باہر آیا وہ لوگوں نے اب کیے پاکشاہ بھی دربار سے نکار لے گا کشتی ہار کے آیا ہے تو جنید پغدانی کہہ رہے تھے ارے یہ بانشاہ اپنے دربار سے نکالے تو نکال دے مجھے تو اس بانشاہ نے اپنا دربار ہی بڑا لیا ہے سبحان اللہ اب یہ نکالے تو نکال دے مجھے تو مدینے والے آقا نے اپنا دربار ہی بڑا لیا ہے اللہ اللہ اور کہا جنید پغدادی نے یہ ہار کے میں میں نے کہیں کی جیت حاصل کر لی ہے اللہ اللہ جنید پغدادی کہتے ہیں وہ ساخری بات جنید پغدادی کہتے ہیں کہ رات کو جب میں اپنے بستہ پر سونے کے لیے گیا تو مجھے نیند نہیں آتی وہی جملہ میرے کان میں بار بار گھوم رہا تھا اے جنید اگر تو آج کشتی ہار گئے تو میدانی محشر میں اپنے نانا سے کہہ کے پجھے کامیادی کرتا ہی بلا دنگا وہی یا اللہ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا میں اس قابل ہوں کہ مجھے نبی محشر میں کامیابی کا تاج دیں میں تو خالی جنید ہوں قیسی کشم کشم نین آئی نین آئی تو خواب میں آمینہ کلالا گئے بول بول یا بول سبحانہ آمینہ کلالا گئے لال ریا کے سر کے ہاتھ رکا اور نبی نے برمائے جنید آج میرے بیٹے کے لیے تو ہارا ہے تو میں تیرا انام قیامت تک ادھار نہیں رکھنا چاہتا قیامت قبائے کی کب تجھے انام ملے گا نگد انام ابی دینے آیا ہوں تجھے خالی جنید سے آج ولیوں نہ سردار بنانے دیا ہوں سبحان اللہ سبحان انام نگد لے آج خالی جنید نہیں ہے اب زمانہ تجھے ولیوں کے سردار کے نام سے یاد کرے گا اب آج انہیں کوئی پہلوان کے نام سے نہیں بلکہ ولیوں کے سردار کے نام سے جانتے ہیں یہ جنید بغدادی ہے کسی کمزور کی مدد کرنا سیکھو کسی غریب کی مدد کرنا سیکھو پڑوس کی مدد کرنا سیکھو یتیموں پر دست شفق پر رکھنا سیکھو قرآن سے ہدایت وہی پاتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں دل میں خدا کا خوف پیتا کرو کی محمد سے وفا کونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قدم تیرے ہیں دل شجیب برکل مشریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وآلینا اللہ بردار 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 بردار